اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کی تیچر مسفرہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ نے پچھلے سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا اپنی ناظر قرآن کی کتاب نکالیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور آج ہم صفحہ نمبر چوبیس پر حرف وو کی پریکٹس کریں گے بچوں میں نے آپ کو پچھلے سبق میں اس حرف کا نام اس کی آواز اور اس کا مخرج پڑھایا تھا تو بچوں یہ حرف کیا ہے زود اس کا نام کیا ہے زود اور اس کی آواز کیا ہے زو زود زو زو ان زود زو زو ان بچوں زو ایک موٹا اور اونچا حرف ہے اسے موٹا کر کے اور اونچا کر کے پڑھنا ہے لیکن بچوں اس کے لئے مو کو آپ نے گول نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مو کو گول حروف تہاجی میں صرف اور صرف و کو کیا جاتا ہے و کے لئے مو کو گول کیا جاتا ہے باقی کسی حرف کو مو گول کر کے نہیں پڑھا جاتا موٹے حروف کو اسی طرح سے مو رکھ کر جہاں سے مخرج نکل رہا ہے بغیر مو کو گول کیے ادا کرنا ہے زو زو ان روشنی زو زو ان روشنی آج بچوں ہمیں زو کی اشکال دیکھیں گے سرگرمی نمبر ایک سب سے پہلے بچوں آپ کے پاس زو کی مکمل شکل دی گئی ہے زو مکمل طور پر اس طرح سے دیکھتا ہے جیسا کہ آپ کے اس فلار میں بھی دیکھ رہا ہے آپ کو زو اب بچوں کسی بھی لفظ کے ابتدا میں زو آتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے زو ان یہاں پر آپ کے اس لفظ کے ابتدا میں زو ان آیا ہے یہ دیکھئے آپ اس کو دائرہ بھی لگا سکتے ہیں تو یہ اس کی ابتدا ہی شکل ہے اب بچوں زو یہ درمیانی شکل ہے زو کی جب کسی بھی لفظ کے درمیان میں زو آتا ہے اور یہ زو کی آخری شکل ہے یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں زو آئے تو وہ اس طرح سے لکھتا ہے بچو آپ نے ان کے اوپر لکھنا ہے مکمل شکل ابتدائی شکل درمیانی شکل اور آخری شکل تو بچو یہ ذو کی مکمل شکل ہے یہ ابتدائی شکل یہ درمیانی شکل اور یہ آخری شکل ہے اب بچو کچھ الفاظ دیکھ لیتے ہیں جس میں ذو کی مکمل شکل ابتدائی شکل اور درمیانی شکل آئی ہے تو بچو یہ ذو کی مکمل شکل ہے اور یہ ذو کی ابتدائی شکل ہے ضائبہ اس میں ابتدائی شکل یہ دیکھئے جسے میں نے ابھی سرکل کیا یہ ابتدائی شکل ہے زو کی یعنی کسی بھی لفظ کے ابتدائی شکل میں زو آتا ہے تو وہ اس طرح سے دیکھتا ہے اب بچو یہ درمیانی شکل ہے زو کی جیسے یہاں پر آپ کے پاس یہ آیا ہے فاضلین یہاں پر درمیان میں زو آیا ہے یہ دیکھیں کس طرح سے دیکھ رہا ہے وہ اس طرح سے اب بچو یہ آخری شکل ہے زو کی آخر میں جب زو آتا ہے تو وہ کس طرح سے دیکھتا ہے تو یہ ذو کی آخری شکل ہے تو بچو آپ نے ان اشکال کو بہتر طور پر سمجھنا ہے اور انہیں ان کی پہچان کرنی ہے سرگرمی نمبر دو آپ نے حل کرنی ہے خود پہچانیے اب بچو آپ کے پاس کچھ الفاظ دیے گئے ہیں یہاں پر جیسے پہلا لفظ ہے مارا ذو مارا ذو میں آپ کے پاس یہ ذو کی جو شکل آئی ہے مکمل شکل بھی سے ہم کہہ سکتے ہیں اور یہ آخر میں آئی ہے آخری شکل بھی کہہ لاتی ہے اس کے گرد سرکر ہوا ہے اسی طرح آپ نے باقی چار الفاظ میں دیکھنا ہے کہ ذو کہاں کہاں آئے اور آپ نے ذو کے گرد دائرہ لگانا ہے یا آپ کا کام ہے یا آپ نے خود کرنا ہے تاکہ بچو آپ کو اچھا اچھا سا سٹار دیا جا سکے ٹھیک ہے بچو اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ